بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سے روز روز ویسے پلان آ رہے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے اب یہ کرنا ہے اب جو تازہ پلان ہے نون لیگ کا کہ کیا استقبال ہونا ہے کیا مصروفیات ہونی ہیں استقبال سے پہلے پہلے مریم نے کیا کرنا ہے حمزہ نے کیا کرنا ہے شباہ شریف نے کیا کرنا ہے میاں صاحب نے کیا کرنا ہے اور نون لیگ کے کارکنوں نے کیا کرنا ہے اور آپ لوگوں نے جی 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 آپ لوگ آپ لوگ وہ نون لیگ کے سپورٹرز جو کہ اس کو سن رہے ہیں ان لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ سب میں آپ کو اس وڈیو میں بتانے والی ہوں کہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ پلان لیٹسٹ جو اپ ڈیٹ ہوا ہے ویسے نورملی لوگوں کے سوفٹوئر آج کل اپ ڈیٹ ہوا رہے ہیں لیکن یہ جو اپ ڈیٹ ہوا ہے نا پلان یہ میں نے آپ کو بتانا ہے اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مشن پنجاب کیا ہے کیوں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کمبن کےریوں میں ہے مطلب کہ جیسے کہ چکرائی لی ہے اور ان کو کون چکر دے رہا ہے اور کیوں وہ اس چکر میں ہیں یہ سب ہم آپ کو بتانے والے ہیں لیکن سب سے پہلے میرا خیال سے ہمیں چھوٹی سی ننی سے بات جو ہے عمران خان کی بارے میں کرنے چاہیے کون ہے عمران خان قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 نے مافی مانگ لی ہے جی ہاں اور یہ لکھ کر مافی مانگ لی ہے یہ چل رہی ہے ساتھ میں ان کا مافی نامہ چل رہا ہے نیچے عمران خان تاریخ بھی دیوی ہے اور یہ پورا ان کا مافی نامہ چل رہا ہے مگر 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 بھائی جان فیک نیوز ایلٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سب سے پہلے تم آپ کو بتا دوں یہ مافی وہ والی مافی نہیں ہے مطلب یہ مافی قیدی نمبر 804 کی مافی نہیں ہے یہ مافی عمران خان کی مافی نہیں ہے اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں چلیں شاباش ٹوٹر پہ جائے پاکستان تحریک انصاف کی افیشل جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے اس کو کھولیں اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا جو ان کے سٹار وکیل ہیں کس کے سٹار وکیل ہیں قیدی نمبر 804 کے سٹار وکیل نعیم حیدر پنچوتہ صاحب وہ بقاعدہ طور پر چیخ چیخ کر لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پائی جانے ساڑی مافی نہیں ہے عمران خان صاحب کی مافی کے حوالے سے چلائے جانے والی خبر بالکل غلط ہے اس میں کوئی صداقت نہیں کپتان اور عوام ڈٹ کر کھڑی ہے یہ صرف پراپرگینڈا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں یہ خواہش آپ کی خواہش ہی رہے گی آئے 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 آخری جملہ تو مطلب چائے کے ساتھ چسکیاں لے لے کر پڑھنے والا ہے یہ خواہش آپ کی خواہش ہی رہے گی پنچوتہ صاحب کو صرف میں یہ کہوں گی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے یہ آپ کی پنچوتا صاحب کی ہی یہ خواہش رہے گی کہ کاش عمران خان صاحب معافی نہ مانگے معافی تو خان صاحب مانگیں گے معافی مانگیں گے اور جن لوگوں سننے نے معافی مانگنی ہے نا اچھا بہت بڑی بات کرنے لگی ہوں لیکن بات سچ ہے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو معافی نام آفی میں نے آپ کو دکھایا تھا نا یہ فیک ہے اور جو پنچوتا صاحب کہہ رہے ہیں آپ اس کی بات کو مانیں کیونکہ ضائع بتا ہے اس کو پر ایک افیشل رد عمل آگیا اب خان صاحب تو اینی بار کہہ دی نمبر 804 لمبا جیل میں ہے تو اگر ان کے وکیل کوئی بات کر رہے ہیں تو سمجھیں کہ وہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ معافی نامہ ہے ٹینٹ ای فش نیگٹیف بڑ جو بڑی بات اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں جن لوگوں سے عمران خان صاحب ڈیل کرنا چاہتے ہیں جن کو منانا کا چاہتے ہیں جن کو منانے کے لیے اپنے گٹنوں پر گٹے گوڑوں پر آئے میں ہیں جوتے پولش کرنے پر آئے میں ہیں مطلب قدموں میں گرے میں ہیں جن کے انہوں نے گربان پکڑنے تھے ان کے پاؤں پکڑنے کے لیے وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں ان لوگوں نے عمران خان کی ناک سے کیا کہہ رہی ہوں غور سے ایک ایک لفظ کو غور سے سننا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ موتیوں کے برابر ہے آج تو میرے بھی الفاظ کیسے نکل رہے ہیں عمران خان صاحب سے ان لوگوں نے ناک سے ان کی لکیریں نکلوانی ہیں عمران خان صاحب کی اس کے بعد عمران خان صاحب سے انہوں نے معافی بھی مگوانی ہیں مگر معافی دینی نہیں ہے مطلب جیسے کہ جتنے بھی لوگ پیٹی آئے کو چھوڑ کے گئے عمران خان کے چپٹر کو دوسری دوسری جوابتوں میں چلے گئے کسی نے سیاست بھی چھوڑ دی پر کیا ان کو معافی ملی ان کو معافی ملے گی سمجھا گی بات اب کسی کو بتانی نہیں ہے یہ بات پیٹی آئے والوں کو سمجھا گیا اب جتنے بھی نون لیگ والے جن کو آگیا کر کے بٹھایا تھا آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرانا آپ کو بتا جاتی ہوں پاکستان مسلم لیگ نون نے پارٹی بیانیے اور منشور کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے مبارک ہو ایک اور کمیٹی بن گئی ہے تفصیلات کے مطابق لندن میں نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون ان کا اہم ایک اجلاس ہوا مطلب کتھے بھی سی ای سی اے گئے صرف پیپر پارٹی کی سی ای سی نہیں ہے ادھر بھی سی ای سی ہے نون لیگ کی جس میں پارٹی بیانی ہے اور منشور کے لیے کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اچھا اب سب سے مشکل جو کام ہے نا وہ ہے بیانیاں بنانا کیونکہ وہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں نا اس کو نون لیگ والوں نے خود مٹی کھو دی اس کے اندر وہ بیانیاں ڈالا اس کے اوپر مٹی واپس ڈال دی زمین میں دفن کر کے اتنا بڑا پتھر اس کے اوپر رکھتی ہے اب وہ بیانیاں تو چلنا نہیں ہے اب معیشت کا بیانیاں کیونکہ مہنگائی اتنی ہے بل مطلب دل کرتا ہے یہ بل آیا نا قسم سے میرا دل کرتا ہے یہ میرا بل ہے اس کو تو میں ایسے کرتا دھاڑ میں جائے بل دل تو یہ کرتا ہے مگر بھئی ہم بڑے لوگ تھوڑی ہیں ہمیں دینا پڑے گا بل نہیں تو کٹ جائے گا سب کچھ کٹ جائے گا بجلی کٹ جائے گی سمجھ رہے ہیں آپ وہ جو نننے مننے ہم بند ایسیوں کو بھی ایسے دیکھتے ہیں نا کہ ایسی چلائے نہ چلائے کیا کریں ایسیوں اس طرف ایسی لگا ہوتا ہے ابھی بھی چل لگا ہے ایسی چل نہیں رہا میں نے بند کہیا بجلی کا بل بہت آئے گا کیون دفتروں میں کیا بل نہیں آتا نوان صاحب بند ہے نا ایسی تو بند ہے نا ہاں شہان بند ہے بند ہے بند ہے نہیں چل رہا اچھا تو بغیر ایسی کے ہم ویڈیو کر رہے ہیں بھائی اتنا زیادہ بل آتا ہے پیٹرول توبہ 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 استغفال توبہ پیٹرول کے بارے میں تو کیا ہی بولے اب یہ بیانیاں نونلی اگر بنائے گی تو ہم ہی پوچھیں گے کہ مہنگائی کی بات نو سر آپ تو نہ کریں آپ کی پارٹی نے تو ایک اتجاج نہیں کیا مہنگائی پر کیوں کریں گے بھائی اتجاج پیٹرول کی پرائیسز پر کیوں کریں گے تیرہ مہینے تو آپ لوگ کیا حکومت رہی ہے چودہ مہینے وزیر آزم شہباز شریف پتا ہے نا اچھا اب ذرائع نے بتایا ہے جو ذرائع آپ کو پتا ہے ہمارے ذرائع ہوتے ہیں سب کے ذرائع ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی نواز شریف نے تمام سی سی ممبران سے تجویز طلب کر لی ہے کہ سات دنوں کے اندر اندر لکھ کر تحریری طور پر تجاویز نواز شریف کو دی جائے نون لیگ کے جو قائد ہیں انہوں نے رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ ادھر ادھر کے بجائے نون لیگ صرف موشی اہداف کی جانب توجہ مرکوز رکھے فیض باجوا والی بات صرف کون کرے گا صرف میاں صاحب کریں گے نیچے کسی اور نے نہیں کرنی یہ آرڈر ہے میاں صاحب کا انہوں نے صرف اور صرف موشی اہداف کی جانب توجہ مرکوز رکھنی ہے دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے تحفظات کے پیش نظر نواز شریف تمام معاملات براہے راست خود دیکھیں گے ٹھیک ہے آگئے یہ سمجھ کیونکہ بھی پیپلز پارٹی کو بھی ناراض نہیں کرنا مدب زرداری صاحب کو بھی ناراض نہیں کرنا اور شباز شریف صاحب جتی چاہے مرضی شکایتیں لگائیں کہ ہائے ہمیں بڑا بلاک میل کی ہے پیپلز پارٹی نے بڑی وزارتیں لیے ہیں سارا کچھ لیے ہیں تو یہ میں آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ بتا رہی ہوں اپ ڈیٹڈ پلان سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اپ ڈیٹڈ پلان نہیں نہیں ان کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوا وہ تو کسی اور پارٹیوں کے ہو رہے ہیں یہ اپ ڈیٹڈ پلان ہے مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی وطن واپسی سے پہلے لاہور میں سات جلسے کرنے کا فیصلہ گیا کتنے جلسے ہوں گے ایک دو تین چار پانچ سات سیون جلسے ہوں گے جلسے ہو کے جو شیڈیول کا ٹاسک ہے وہ نون لیگ لاہور کے صدر سیف کھوکر صاحب کو سونپا کیا ہے اور جو تمام جلسے ہیں یعنی ساتوں کے ساتوں جلسوں میں مریم نواز اور حمزہ شباز خطاب کریں گے اوکے ہو گیا نون لیگ کی جو چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز صاحبہ پہلا جلسہ اینے ایک سو ستائیس اور اینے ایک سو چوبیس میں اکٹھے کریں گے یعنی پہلے ہی دن جو پہلا جلسہ ہوگا وہ ان دو ہلکوں میں ہوگا اور تمام جلسے یکم اکتوبر سے کتنی اکتوبر تک آٹھ اکتوبر تک یکم اکتوبر سے آٹھ اکتو آٹھ دنوں میں جلسے پہ جلسہ جلسوں کی سنچری ہو جانی ہے ان سات دنوں میں جلسوں کی تاریخوں کا جو حتمی اعلان ہے وہ بھی بہت جلد کیا جائے گا مطلب کون سا حتمی اعلان کہ کس دن کس تاریخ پہ کس ہلکے میں کس جگہ پہ جلسہ ہونا ہے اوکے کلیر اپ ڈیٹڈ پلان کلیر ہے نا کوئی کنفیوشن تو نہیں ہے اس موقع پر شباز شریف صاحب نے کہا کہ نواز شریف نون لیگ کی جانب سے وزیر آزم کی متفق کا امید دوا ہے ان کی سربرائی پر کسی بھی سینئر ممبر کو اعتراض نہیں ہوگا مطلب یہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے کہا ہے بیسے دلوں کا وزیر آزم نواز شریف ملک کا وزیر آزم شباز شریف مطلب یہ کیوں کہہ رہے کسی سینئر ممبر کو اعتراض نہیں ہوگا کس سینئر ممبر کو کہ کون ہے وہ کون ہے وہ جس کو نواز شریف پر اعتراض ہوگا پھر چھوڑا ہویا ہے کوئی بھی نہیں ہے ایسا جس کو اعتراض ہوگا بس ہمیں چاچو جو ہے نا کبھی کبھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں اچھا پلان میں چاچو نہیں ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ چاچو نے پھر ایک مہینہ اور رہنا ہے مجھے لگتا ہے چاچو میاں صاحب کے ساتھ واپس آئیں گے بیسے پتہ نہیں اس بارے میں ابھی مجھے حتمی خبر نہیں ہے میں آپ کو دے دوں گی اگلی ویڈیو کے اندر یا میبھی اس سے اگلی ویڈیو میں مثلا آنے والی ویڈیوز میں یعنی پلان میں مریم صاحبہ نے تو obviously next week واپس آئی جانا ہے اور اب ضائفت ہے جو میں نے آپ کو پلان بتایا اس حساب سے تو مریم اور حمزہ تو ہوں گے پاکستان میں چاچو جی مجھے لگتا ہے کہ ابھی رہنا چاہتے ہیں لندن میں کچھ اور معاملات ہیں جس پر ان کو بندوبست انتظامی معاملات دیکھنے ہوں گے کیونکہ ہنگامی معاملات تو میاں صاحب دیکھتے ہیں چاچو اور ان کے انتظامی معاملات اچھا جی ابھی ہم آ جاتے ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کے مشن پنجاب مشن پنجاب کیا ہے مشن پنجاب یہی ہے کہ بھی ظاہری سی بات ہے پنجاب کے اندر وہ اپنے معاملات کرنا چاہتے ہیں بھئی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے سیاستان ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھڑے تھوڑی نہ بیٹھ رہیں گے کچھ نہ کچھ کریں گے لیکن ہوا یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی نے آفر کرائی ہے راجہ ریاض صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی یعنی زرداری صاحب نے پیغام پہنچایا جو وڈائیو کہ آج ہیں واپس آئیں آپ کو پتا ہے نا راجہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کر کے پہلے پیٹی آئے میں گئے تھے پھر پیٹی آئے چھوڑ کر کے نون لیگ میں تو ان کو یہ آفر کرائی گئی کہ جی آجو ساڈینال آجو راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ ایچلی ایچلی مجھے ہسی اس لیے آ رہی ہے کیونکہ راجہ ریاض صاحب بھی ہسے اور انہوں نے ہس کے بولا پاکستان پیپلز پارٹی کو چانے دیں پیپلز پارٹی والوں آپ لوگ مزاک کیوں کرتے ہیں آپ لوگوں نے جس کو ٹکٹ دینا اس کی تو زمانتے ضبط ہو جانی ہے راجہ صاحب نے کہا ریندو جی میں نون لیگ کے چیز بڑھا چنگا ہے میں نے کوئی ضرورت نہیں پیپلز پارٹی چاندی میں نہیں آنا دوسری چیز جو چودری شجاد صاحب کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا ملاقات ہوئی ہے چودری شجاد صاحب کے ساتھ بھی زائی سے بتا آگے ویو پاورڈ چڑھنے کی باتچیت ہوئی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چودری شجاد صاحب جو ہے وہ ان کی انڈرسٹاننگ اور کمٹمنٹ ابھی تک جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اور وہاں سے بھی انکاری ہوا ہے اب جو معاملہ ہے جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو چکرا دیا ہے اور وہ کممن کے لیے چیغنے وہ یہ معاملہ ہے کہ بھائی جو خوشید شاہ صاحب ہے ان کے بیان کے مطابق وہ بڑے اپسٹ ہے کہ بھائی یہ میاں صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رانوما ہے خوشید شاہ صاحب انہوں نے مسلم لیگ نون کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جی وہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب اور آئی ایس آئی کے سابق سربرا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف کاروائی کا مطالبہ نہ کریں اور ایسی محاذ آرائی سے گریز کریں اچھا جی اب وہ جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں انہوں نے ان کو چکرہ دیا ہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ یار بھائی ایک تو سب کا اعتصاب کھلا ہوئے اب یہ میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اب اس ٹیم پر کیا چل رہا ہے سب کے خلاف محاذ کھلا ہوئے سب سے زیادہ جن لوگوں کے خلاف صفائی ہونی ہیں جن کے نام ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں نیب زدہ رائیٹ اب ایسے میں انتخاب کا انہوں نے ہفتہ بھی انانس کیا ہوئے اب یہاں پہ پکردہ کڑ بھی ہوگی لوگوں کی اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ابھی جو مشن پنجاب ہے جس کے اندر بندوں کے ساتھ الائنس کرنا ہے وہ بھی نہیں بن پا رہا دوسری طرف جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک جھانگیر ترین صاحب کی بھی پارٹی وہ الگ سے چل رہی ہے خیبر پختون خواہ کے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جو ہے ہولرڈی پرویس خٹک صاحب کی بھی اپنی ایک پارٹی چل رہی ہے سو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی کمبنکیریوں میں ہے ابھی کچھ فائنل نہیں ہے ایسے میں اگر ملک کے اندر ایک ایسے سیاستدان جو کہ نواز شریف صاحب ہے جو کہ ابھی ملک میں نہیں ہے ملک سے باہر ہے اور باہر بیٹھ کر کے وہ بڑے باجبہ صاحب کا نام لے رہے ہیں چھوٹے لیفٹینن جنرل فیس کا نام لے رہے ہیں اور پھر کاربائیوں کا بات کر رہے ہیں میں نے تو آپ کو بتایا تھا وہ تو کہہ رہے ہیں آرٹیکل چھے لگاؤ نواز شریف کا تو بڑا مطالبہ ہے آرٹیکل چھے لگے اس پر ان دونوں پر تو اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ تو خوب رگڑا لگ جانا ہے سو اب پاکستان پیپلز پارٹی تو لٹرلی چکرا گئی ہے ان کو تو جو مرچے لگ رہی ہیں جو نمک لگ رہا ہے جو سب کچھ مطلب ان کی حالت اس ٹائم پر ٹائٹ ہے اور وہ بھائی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ مت کریں یہ دوبارہ سے ٹکرا ہوگا آل ریڈی آل ریڈی بلکہ ساتھ چلے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں آل ریڈی ابھی اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ ان کی آپس میں ایک رفٹ ہونی ہے خاضی صاحب نے چھوڑنا نہیں ہے جنرل فیض حمید صاحب کو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اور سب سے بڑی چیز جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو سگنیٹری ہیں سگنیچر کیا ہے اس معیدے کے اوپر کس نے کیا ہے جنرل فیض نے کس کے ساتھ کیا ہے جب ایک معیدہ ہوا تھا فیض آباد دھرنے کا وہ رزوی صاحب ہو گئے ایسن اقبال صاحب ہو گئے جنرل فیض نے کا اوت کی خلاف ورزی ہے کہ بھائی جان کوئی فوجی سیاسی معاملات میں نہیں آسکتا ایسے میں جنرل فیض نے تو لکھ کر کے دیا تو قاضی فائض صاحب تو فیض آباد دھرنے کا فیصلہ دے چکے ہیں وہ بار بار رپیٹ ٹیلیکاسٹ میں فیصلہ تھوڑی دیں گے انہوں نے تو سیدھا پوچھنا اوپر ان شٹ کیس بھائی اس فیصلے پر امر نرامہ تو کیوں نہیں ہوا بس ڈائریکٹ بات سیدھی بات اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا قاضی صاحب نے بس یہ یہ وہ آئین شاہیں بھائی نہیں کر رہی وہ قاضی صاحب ہیں بھائی سیدھی سی بات ہے تو ادھر سے اب دیکھیں نا یہ محول جو بنے گا ملک کے اندر افراد تفریح ڈنڈا پھرنے کا ہر ایک کی سانس جو ہے وہ سوکھی ہوگی تو ایسے میں ظاہری سی بات ہے خرشید شاہ صاحب اگر کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اگر چکرائی بھی ہے تو ان کا چکرانہ بنتا ہے کیونکہ بھے وہ تو پاکستان میں ہیں سارے ایسا تھوڑی ہے کہ لندن میں اور لندن سے کچھ لوگوں کی آمد ہونی ہے یا آنیا جانی ہے ان کی لگی رہنی ہے سو یہ معاملات ظاہری بات ہے ان تمام معاملات نے جو ہے وہ ٹینشن دے دی ہے پاکستان کے سیاستدانوں کو ابھی کے لئے اتنا ہی لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی وڈیو میں ملتے ہیں